موسیقی ہمارے اس پاکستان میں این پیو نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے نام سے ایک چھوٹا سا بچہ چند سال پہلے پیدا ہوا وہ برین چائل تو مجھے نہیں پتا کس کا تھا لیکن ایک وہ ماں ہوتی ہے جو جنم دیتی ہے اور جو اس کو پال پوس کر بڑا کرتی ہے اس کے اہمیت کسی طرح سے کم نہیں ہوتی اسی طرح سے اس بچے کو پال پوس کے جس شخص نے جو میرے علم میں ہے کہ اس کو بڑا کیا اس کا نام حسن حیدر جو آج ہمارے اس سیشن کے سپیکر ہیں یہ نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن جو سرکاری ادارہ ہونے کے باوجود وہ کام کر رہا ہے جو ایک واقعی مشن اور ویجن کے ساتھ چلا ہے جو بسارت نہیں بسیرت پر انحصار کر رہا ہے اس کی بہت لمبی کامیابیوں کی داستان ہے اس کا جو خاص اس وقت حدف ہے وہ ہے کہ یہ چار چیزوں پر اس نے اب فوکس کیا ہے ایک ویجن لے کے آئے ہیں بیس سو بارہ کہ بیس سو بارہ تک ہم اپنے ملک میں یہ یہ کچھ کریں گے تو کہتے ہیں تو انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اس پر عمل شروع کیا کمپنیز میں بیسٹ پریکٹسز ان کا مشن ہے کہ کس طرح کمپنی میں بیسٹ پریکٹسز کو ایکسرسائز کیا جائے جس کے نتیجے میں تبدیلی جو ہے وہ آتی ہے تو میں دعوت دیتا ہوں حسن حیدر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور فرد کا جو معاشرے میں کردار ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جو ریکویسٹ میرے سے یہ ہے میری طرف سے آپ لوگ کے لیے کہ جتنی ٹینشنیں آپ لوگ کے پاس ہیں جتنے مسیبتیں جتنے مشکلات آپ کے پاس ہیں وہ صرف اس ڈیر دو گھنٹے کے لیے مجھے دے دیں اس سوسائٹی کو بنانے کے لیے یہ نہیں کہ فزیکلی بندہ چاہیے ہمیں منٹلی بھی اپنے آپ کو سنسیڈائز کرنا بہت ضروری ہے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا نام ایک اور جو سیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ٹینشنیں مجھے دے دیں میرے حوالے کر دیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں ایک اور درخواست جو میں کرنا چاہوں گا ویسے تو میں بھی ہمیشہ ہی بیک بینچرز میں سے رہا ہوں ہمیشہ میں پیچھے بیٹھتا رہا ہوں میری درخواست یہ ہوگی کہ کائنڈی جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر جو آگے سیٹ جو خالی ہیں کائنڈی اس کو فل کر لے تاکہ لیے میرا آئے کانٹیک ان سے بھی ہو سکے تو اگر جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات پر تالیاں کافی بجی ہیں لگتا ہے کہ کافی پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکی یہ تھے کچھ نومس جو ہم سیٹ کرنا چاہتے تھے آپ کا عمل اس کے اوپر ہونا ضروری ہے تاکہ یہ مجھے پتا چل سکے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں آخری جو ریکویسٹ آپ لوگوں سے میری ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سونا منائے میرے سیشن کے اندر سونا نہیں ہے کسی نے اگر کسی کو نیند آتی ہے تو اس نے ہاتھ ضرور کھڑا کرنا ہے کہ میں سونے لگاؤں مجھے نیند آ لی تو آنکھیں ضرور کھولیں ضرور اور بند کرنا منائے بالکل ہی so my request is کہ آنکھیں کھول کے رکھیں i'll be grateful in that context too اب میں آگاز کرتا ہوں آج کا جو میرا topic ہے basic ali that is role of individual in building quality society اس society کے ساتھ quality کا word جھڑا ہوئے definitely اس سے میرا تعلق ہے جہاں تک اس topic کا تعلق ہے no doubt اس topic کے بارے میں ہر شخص کو پتا ہے کہ کیا role ہے لیکن کیا مسئلہ ایک جو مسئلہ میرے سامنے آتا ہے that is اس پہ عمل کرنا ہر انسان کے لیے بہت مشکل بنتا جاتا ہے خیر آج میں اس سیشن کا آغاز اپنی ایک vision statement سے کرتا ہوں جس کا مقصد بھی کچھ ایسا bridge کرنا ہے اس society کے gap کو bridge کرنا ہے which is very very important life is perpetual endeavours and endeavours towards peace, harmony and prosperity let us build bridges bridges that are an extension of humanity we need to bridge that gap which is prevailing in our society and every individual sitting here is responsible for bridging that gap without bridging that gap we cannot become a successful nation and once we have to become a successful nation we need to play a dynamic, vibrant and pragmatic role to change the destination of this country we need to see what are the initiatives we have to take we need to see what we need to do for the future for the prosperity of this country to change the destiny of this country also this is what every Pakistani who is sitting here must consider today must think what are the initiatives we have to take where he is standing what he is and where he had to go where what is the direction which he have to follow آج اس ملک کی قوم کا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی direction کا ہے آج ہر شخص اپنی direction کو ڈھونڈتا ہے ہر شخص اس direction کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن افسوس اس کے پاس اس direction کی طرف جانے کا رستہ نہیں ہے وہ رستہ ڈھونڈتا رہتا ہے so my request is of course that let's join hands and bridge that gap which is prevailing in our society that was the the message which I wanted to give for my vision which I have آج میں آپ لوگوں کو کچھ پڑھانے نہیں آیا میں ایک چیز آپ کو کلیر کر دوں اور پڑھانے کیلئے ویسے بھی اتنا آپ لوگ already اپنے studies میں بھی universityوں میں بھی جو professional life میں آگے وہ بھی پڑھ کے کافی آ جاتے آج میں اس نوجوان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں جو مسلمان بھی ہے پاکستانی بھی ہے اور اس پاکستانی کی زبانی سنانا چاہوں گا یہ وہ نوجوان ہے جو ایک امید کی قرآن کے ساتھ نکلتا ہے یہ وہ نوجوان ہے جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یہ وہ نوجوان ہے جو اپنے خاندان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے یہ وہ نوجوان ہے جو اس ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے دل سے خدمت کرنا چاہتا ہے یہ وہ نوجوان ہے جس کا عظم ہے کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کر کے نکلوں گا کچھ نہ کچھ اچھا کروں گا کچھ ایسا کروں گا کہ اس ملک کے چارچان لگ جائیں یہ سوچ کہ university سے بھی نکلتا ہے یا کسی ادارے سے نکلتا ہے کسی college سے نکلتا ہے آگے سے اب اس کو کس حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے اس کو society کی کونسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس society کو کسنا change کرنا چاہتا ہے یہ اس کے لئے ایک لمحہ فکر ہے اور یہ reality ہے ہماری country کی بھی ایک شخص جو اچھے نیت سے نکلتا ہے لیکن اس کو ملکی حالات environment آپ کے social problems social evils اس کو پیچھے دکھیلتے چلے جاتے ہیں شاید وہ بچپن میں انجینئر بننا چاہتا تھا لیکن وہ بھی نہیں بن پاتا ہے کیوں جب وہ میٹرک کرتا ہے تو اس کے پاس پھر direction نہیں ہوتی ہے آگے کیا کروں وہ دوسروں کو influence اپنے آپ کو influence کرتا ہے کیا جی وہ میرے مامو یہ اس کی اپنی سوچ ختم ہوتی جاتی اس کے پاس اپنے دماغ کا explorer ختم ہوتا جاتا یہ وہ شخص ہے اس شخص کا تعلق ان چاروں صوبوں سے ہے پاکستان کے جہاں جس سٹی میں جس شہر میں میں پاکستان کے گیا ہوں وہاں پہ یہ شخص موجود ہے شاید اس ہال میں بھی یہ شخص موجود ہے اور یہ وہی شخص ہے جو اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے کہ شاید وہ مجھے کچھ گائیڈ کر دیں لیکن افسوس اس بات کہ وہ بڑوں کو بھی گائیڈنس نہیں ملی ہوتی وہ بھی یہی شخص ہے آج ہم لوگوں کو identify کرنا ہے آج ہمیں اپنے آپ کو evaluate کرنا ہے جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا ہے سب سے بڑا مسئلہ مجھے نظر آتا اللہ سبان تعالی نے ہمیں ایک چشمے سے نواز آئے ہمیں دوسروں کی برائیاں بہت نظر آتی ہیں دوسروں کی خامیاں بہت نظر آتی ہیں دوسروں کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تین انگلیاں تو ہماری طرف ہوتی ہیں ہم دوسروں کی برائیوں کی بات کری جاتے ہیں اور اپنی برائیوں کو بھولتے چلے جاتے اپنی جو ویکنس ہیں اس کو ایڈنٹی فائی نہیں کرنا چاہتے اللہ سبان تعالی نے ہمیں ایک چشمہ دیا ہے ایک کام ہو سکتا ہے یا دوسروں کی دیکھ سکتے ہیں یا اپنی آج ہمیں اپنی کمیوں کو اپنی ویکنس کو ایڈنٹی فائی کرنا ہے اپنے اندر جھانک دیکھنا ہے کہ ہمارے میں وہ کونسی ایسی سٹرنٹ ہے جس کو آج تک ہم نے استعمال نہیں کیا وہ کونسی ایسی ایسی خوبی ہے جس کو ہم استعمال کرنا چاہیں تو ہم استعمال نہیں کر پارے اگین یہ سٹرنٹ